اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد میں ہوں ادنان کربلائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میں حسینی ہوں امام حسین ٹی وی چینل فور کی جانب سے ہر منگل کی شب پاکستانی ٹیم ساڑھے گیارہ بجے آپ تمام مومنین و مومنات تمام مولا علیہ السلام کے چانے والوں تک یہ پرگرام ہم لے کر آتے ہیں یہ آپ تک پہنچاتے ہیں اس پرگرام میں آپ تمام مومنین و مومنات تمام بہن بھائی مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور برائے راست سلام عرض کر سکتے ہیں اور میرے پاس یہاں پر علم پاک موجود ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے قبہ شریف کا یہ علم پاک موجود ہے یہاں پر آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں آپ کا نام لکھا جانے کے بعد یہ پرچم یہ علم پاک مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس سے مس کیا جائے گا سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے مولا عباس علیہ السلام کے حضور سلام عرض کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم قیم آل محمد السلام علیکہ یا باب الحوائی سکائے سکینہ ساکیے اتاشی کر بلا فرزند ام البنین شیر علی دعائے فاطمہ فقر حسین محافظ حرم کمر بنی حاشم بلکل اسی طرح مومنین آپ تمام مولا علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جانب سے مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور بھی سلام عرض کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم قیم آل محمد السلام علیکہ یا وارس آدم صفرت اللہ السلام علیکہ یا وارس نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارس ابراہیم قلیل اللہ السلام علیکہ یا وارس موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارس ایس روح اللہ السلام علیکہ یوارس محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یوارس امیر المومنین امیر المومنین ولی اللہ علیہ السلام السلام علیکہ یابنہ محمد المصطفی السلام علیکہ یابنہ علی المرتضی السلام علیکہ یابنہ فاطمہ الزہرہ السلام علیکہ یابنہ خطیجہ الكبرہ مومنین جیسا کہ میں آپ تمام مومنین و مومنات تمام آپ مولا علیہ السلام کے چاہنے والوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہم دو جنتوں کے درمیان دو حرموں کے درمیان قربلا کی سرزمین سے برہ راست آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ ہمارے اس سقین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور اپنا سلام برہ راست عرض کر سکتے ہیں قینات میں جتنے بھی اس وقت لوگ موجود ہیں جو جو بھی ہیں سب خدا سے صرف مانگتے ہیں کہ آئے خدایہ اور دے اور دے اور دے پہلا سخی ایسا امام حسین بالشاہ ہے پہلا سخی ایسا زہرہ کا لال ہے جو کہتا ہے کہ آئے خدایہ اور لے اور لے اور لے ما شاء اللہ جتنے بھی مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہیں جو جو بھی اپنے نیک دلی حاجات خواہشات مولا علیہ السلام کے چاہنے والے رکھتے ہیں تمام کے لیے تمام مولا علیہ السلام کے محبان کے لیے دل سے ڈھیروں دعائیں کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم میں امام حسین علیہ السلام کے اور جو بھی نیک دلی حاجات خواہشات رکھتے ہیں مولا علیہ السلام پوری فرمائیں بے شک کربلا جو ہے وہ درس انسانیت ہے کربلا کو درس شیعت درس سنیت یا درس مسلمانیت بھی نہیں کہا گیا اس لیے کربلا کو درس انسانیت کہا گیا ہے اگر آپ یہاں پر انسانیت دیکھنا چاہتے ہیں خدا کی اس زمین پر خدا کی اس عرض پر اگر آپ انسانیت دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعویٰ دوں گا کہ آپ ایک بار ضرور کربلا آئیں بالخصوص عربین کے موقع پر جب ہر شخص بچہ بھوڑا نوجوان آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوگا آپ جس طرف آپ کی نظر جائے گی آپ کو صرف دو چیزیں نظر آئیں گی وہ دو چیزیں جو انسان زنگی بھر پیدا ہوتا ہے اور زنگی کی آخری سانس تک اس دنیا میں دیکھنے کو ترست جاتا ہے لیکن اس کو کہیں نظر نہیں آتی وہ دو چیزیں کون سی ہیں وہ دو چیزیں ایک عشق ہے اور ایک انسانیت ہے اگر آپ یہ دو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ دو چیزیں فیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انسانیت دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ عشق دیکھیں تو آپ اربین حسینی جو ہے وہ کربلا مولا کریں پھر دیکھیں آپ کے بچے بڑھے نوجوان سب ہی آپ کی خدمت میں ہوں گے ایک چھوٹا سوا کیا ہے نجف الاشرف میں ایک مولا امام حسین الاسلام کے ظاہر آئے اور دو مومنین جو ہیں وہ ایک کہہ رہے تھے کہ آپ میرے گھر ہیں دوسرے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے گھر ہیں کافی دیر بحث چلتی رہی لیکن وہ دونوں آپس میں نہیں مان رہے تھے ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں اس کو میں لے کر جاؤں گا اپنے گھر آج یہ میرا مہمان ہوگا مولا امام حسین الاسلام کا ظاہر آج میرا مہمان ہوگا تو اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں آج میں لے کر جاؤں گا پھر اچانک ایک مومن نے دوسرے مومن کے قانے بات کی میں بات آگے کرتا ہوں پہلے کال لے لوں جی اسلام علیکم جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے جی میری بہن مولا عباس علیہ السلام کے حضور حضور اپنا عقیقتم بھرا سلام عرض کیجئے ہلو ہلو جی میری بہن میں نے کہا ہے کہ آپ مولا عباس علیہ السلام کے حضور حضور اپنا سلام عرض کیجئے برائی راست بسم الله 늘 rahmat اللہ میری آواز سن پا رہی ہیں آپ مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور بھی اپنا سلام عرض کیجئے اور اپنی نیک دلی باجات خیشات مولا السلام تک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی میری بہن اپنا نام بتا دیں تاکہ آپ کا نام مولا امام حسین علیہ السلام کے پرچم پر لکھ دیا جائے سنا نامی سنا نامی جی میری بہن آپ کا نام مولا حسین علیہ السلام کے علم پاک کبہ پاک کے علم پاک پر آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے مولا قریم کربلا قرم خاص کے انہیں مولا علیہ السلام آپ کی تمام نیک دلی حاجات خیشات پوری فرمائے اور آپ کو بھی اذن زیارت عطا فرمائے و السلام سلامت نے جی مومنین آپ کی سکین پر اس دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں جی سلام علیکم ہلیو سلام علیکم علیکم سلام و رحمت اللہ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم و علیکم سلام جی میری بھائی کون اور کہاں سے جی زہرہ پاکستان سے بات کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ میری بھائی مولا عباس علیہ السلام کے حضور اپنا سلام عرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی میری بہن اپنا نام بتا دیں تاکہ آپ کا نام مولا علیہ السلام کے پرچم پر لکھ دیا جائے سیرت زہرہ جی آپ کا نام میری بہن مولا علیہ السلام کے حرم علم پاک پر لکھ دیا گیا ہے سیرت میری بہن آپ کو مولا علیہ السلام آپ کی تمام نیک دلی حاجات خواہشات پوری فرمائے اور آپ کے جی سلام علیکم اسلام علیکم و علیکم سلام جی میری بہن کون اور کہاں سے جی میری بہن سیرتا ہم نے بس بل جائدی جی ماشاءاللہ میری بہن مولا عباس علیہ السلام کے حضور اپنا عقیدتوں بھرہ سلام برہ راست آرز کیجئے جی میری بہن میں سون پا را ہوں اور فرمائے پریز میری بہنے دعا کریے گا اولاد کے لئے اور میرے شوہر کے روزی رس کے لئے ساتھ ساتھ میرے والدین اور میرے سسران میرے ساتھ سیرتا درستی کے لئے جی ضرور خداوند مطال صدقہ امام حسین بادشاہ کے چھے ماں کے لال کا صدقہ باب الحویج شہزاد علیہ السگر کا آپ کو اولاد نرینہ تافر بہن جو جو بھی مومنین اور مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہیں بے اولاد ہیں خداوند مطال وراد نرینہ تافر میں اپنا نام آپ دوبارہ بتا دیتا کہ آپ کا نام مولا امام حسین علیہ السلام کے پرچم پر لکھ دیا جائے سیدہ آمنہ بطول زیدی جی میری بہن آپ کا اے ایم این اے آمنہ جی اے ایم این اے آپ کا نام میری بہن آمنہ لکھ دیا گیا ہے مولا حسین علیہ السلام کے پرچم پر انشاءاللہ تعالی مولا علیہ السلام کرم خاص کریں گے آپ پر اسلام جی تو مومنین اسی طرح آپ بھی کال کریں ہمیں عیسر دیئے گئے نمبر پر اور مولا حسین علیہ السلام کے حضور برہراز سلام آرز کریں جی سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکہ یا باب دلہ اسلام علیکہ یب رسول اللہ اسلام علیکہ یب نامیل المومنین وابنی سید الوسین اسلام علیکہ یا شہید کربلا اسلام علیکہ رحمت اللہ بے رباتہو اللہم سلیلہ وحمد وعالی محمد جی مرے بہن میرا نام لکھیں پرچم پر کیا نام ہے میری بہن آپ کا میرا نام سیدہ فاخرہ میری بہن آپ کا نام مولا علی مولا علیہ السلام کے پرچم پر لکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ مولا علیہ السلام آپ پر بھی کرم خاص کریں گے اور آپ کی تمام نیک دلی حاجات و خواہشات مولا علیہ السلام پوری فرمائیں گے قریم کربلا نواب کربلا بہت بڑے سخی اور سبھل کے ایسے کو سخی ابن سخی کائنات کے سب سے بڑے سخی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خطرناک حد تک سخی مولا علیہ السلام آپ کی تمام نیک دلی حاجات و خواہشات پوری فرمائیں گے جی اسلام علیکم جی میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں میرا نام غورت اللہ انرزا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بہن مولا عباس علیہ السلام کے حضور اپنا عقیدوں بھرہ سلام عرض کیجئے اسلام علیکم یا اب الفضل اسلام علیکم یا اب الفضل اور زیارتی مامی حسین میں پڑھن گی اسلام علیکم اسلام علیکم یا صاحب الاسطف الزمان الامان الامان دعائیں اللہم ملی اللہم ملی خوشت ابن حسن صلواتکا علیہ و علی آبائی فی حاجہ السعات و فی کل ساتھ ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و اینہ حتہ تسکنوں و ارزکاتوں مطیعو فی حاتویلہ اسلام علیکم یا امام موسیق عظم صاحب الزمان درکنی مولان میلی تمام مریضوں کو شفایت فرمائیں اللہ یا ملی امام و جیبو مستر ازا دعا و یک امام ہم مستر عیزہ دعا و یکشف السو ہم سب کے لیے آپ بہت دعائیں کری گا تمام ممنین ممنات کی صحت کے لیے حاجات کے لیے اور مولا جلدی سے ہماری حاضری اپنے روزے پر کریں الہی امین ضرور میری بہن انشاءاللہ اور صاحب اولاد کریں ہمیں بہت جلد جی بالکل مولا میں دعا کرتا ہوں دو حرموں کے درمیان کھڑے ہوکے کربلا کے سرزمین پر کھڑے ہوکے اسپیل دعا کرتا ہوں کہ خداوند مطال صدقہ امام حسین بادشاہ کے چھ مہاں کلال کا خداوند مطال صدقہ باب الحوائج شہزادہ الیسگر کا آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو جو بھی مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی بے اولاد ہیں خداوند مطال انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہی امام جی سلامت رہیں میری بہن آپ پہلے کربلا آ چکی ہیں جی میں آ چکی ہوں کربلا اور میرے حجبن بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ مولا علیہ السلام آپ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں ہر بار کہتا ہوں جو بھی کربلا آتے ہیں خود سے نہیں آتے عباس علیہ السلام بلاتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولا علیہ السلام آپ کو بار بار ہر بار بلاتے رہے گی بس مولا بل سے جارت کے لئے بلائیں اور ہم جارت کے لئے جائیں آسانیاں ہوں تمام میں جو بیماری ہے اس کے لئے بہت سب کے لئے دعا کریں پوری دنیا بہت پریشان ہے اس کے لئے بے شک پوری دنیا پوری دنیا پریشان ہے بے شک بلکل مولا کریم کربلا کرم خاص کریں گے انشاءاللہ جی میری بہن بہن پڑھنی تھی مجھے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی بلکل آپ کے ٹی وی کا آپ لوگا بہت بہت شکریہ کہ ہم کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی آواز مولا کے حرم تک پہنچا سکیں ہم جا نہیں سکتے جی انشاءاللہ ہم ہر منگل کی شب جو ہے آپ تمام مولا الاسلام کے چاہنے والوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں امام حسین ٹی وی چینل فور کی جانب سے انشاءاللہ یہ پرگرام ہر منگل آپ تک پہنچتا رہے گا برائے راست اسی طرح آپ تمام مولا الاسلام کے چاہنے والے مولا الاسلام کے ماننے والے مولا الاسلام کی ماننے والے مولا الاسلام کو برائے راست اسلام عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہر منگل کو جی تو مومنین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مولا الاسلام کے چاہنے والے کس طرح تڑپ رہے ہیں کس طرح مولا الاسلام کے لئے تڑپ رہے ہیں مولا علیہ السلام تمام اپنے چاہنے والوں کو ازنے زیارت عطا فرمائے بلخصوص ایسے دور میں یہ جو وقت چل رہا ہے جب مولا علیہ السلام کا روزہ زہرین کے لئے تڑپ رہا ہے اور زہرین مولا علیہ السلام کے ایک دیدار کے لئے تڑپ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ المولا تعالیٰ میں خاص کریں گے اور یہ مصیبت یہ جو وقت چل رہا ہے مولا علیہ السلام اس کو دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مولا علیہ السلام ایک بار پھر سے راستے کھول دیں گے یہ وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مولا علیہ السلام قرآن میں خاص کریں گے اور اس کا خاتمہ ہوگا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے اس سقین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کہ آپ برہراس مولا علیہ السلام کے حضور سلام عرض کر سکتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا اس وقت کہ دو مومن آپس میں لڑ رہے تھے کہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں اس زیر کو آج میں گھر لے کر جاؤں گا دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں لے کر جاؤں گا ایک مومن نے دوسرے مومن کے کان میں ایک بات کہی اور وہ مان گیا جیسے وہ مان گیا وہ اس زیر کو لے کے گھر چلا گیا اور وہ گھر جا کر وہ پوچھتا رہا زیر کہ آپ کے کان میں اس نے کیا بات کی یا آپ نے اس کے کان میں کیا بات کی اس نے نہیں بتایا خیر وہ پوچھتا رہا اس نے نہیں بتایا جب صبح وہ زہر اس مومن کے گھر سے جانے لگا تو وہاں پر اس زہر نے اس مالک مکان کو اس مومن کو واسطہ دیا مولاقہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آخر اس نے ایسی کیا بات کی کہ آپ نے اس کو ایسی کیا بات کی کہ اس نے مجھے آپ کے ساتھ آنے دیا اپنے گھر ورنہ وہ تو راضی نہیں تھا وہ تو مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا تھا اللہ اکبر تو سنیے کہ اس مومن نے اس مومن کے کان میں کیا کہا تھا اس مومن نے کہا کہ میں نے اس کے کان میں بولا کہ آپ کے بیٹے نے میرا میرا نوجوان بیٹا قتل کیا ہوا ہے میں قتل معاف کروں گا آپ کی زہر میرے گھر آنے دیں اللہ اکبر اسلام علیکم مالکم اسلام جی میری بہن کون اور کہاں سے فاتمہ بات کریں پاکستان سے جی ماشاءاللہ میری بہن مولا عباس علیہ السلام کے حضور اپنا سلام عرض کیجئے ملسلہ علیکم اسلام علیکم ملسلہ علیکم ملسلہ علیکم مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور بھی اپنا سلام عرض کر سکتی ہے میری بہنہ براہ راستی موسیقی انشاءاللہ ہوئے شاید پوری فرمائیں گے آپ کے اور آپ کے والدین کو اپنی حفظ و امان رکھیں گے جی آپ کا نام میری بہن فاطمہ میں نے لکھ دیا ہے مولا علیہ السلام کے پرچم پر انشاءاللہ تعالی مولا علیہ السلام آپ پر کرم خاص کریں گے اسلامت رہیں آباد رہیں کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم میں امام حسین علیہ السلام کے والسلام جی تو میں بتا رہا تھا مومنین کے کس کیا مرتبہ ہے ظاہر کا اللہ اکبر کہ اس شخص نے اس مومن نے اپنے نوجوان بیٹے کا قتل اس شخص کو معاف کر دیا تھا کہ صرف ایک رات کیلئے یہ ظاہر آپ میرے گھر آنے دیں میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ انسانیت اور عشق دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں آپ صرف ایک بار صرف ایک بار ایک عربعین حسینی جو ہے وہ کربلا میں کر کے دیکھیں جی جتنے بھی مولا الاسلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں ایک بار سب کے لئے دعا کر دیتے ہیں آج دو حرموں کے درمیان کھڑے ہو کر آج کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر دعا کر دیتے ہیں تمام مولا الاسلام کے چاہنے والوں کے لئے جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کے لئے جتنے بھی مولا الاسلام کے چاہنے والے بیمار ہیں صدقہ خداوند مطال امام سجاد الاسلام کی بیماری کا صحت کلی و کاملہ تا فرمائے جو جو بھی مومنین و مومنات جو جو بھی بہن بھائی بے گناہ قید ہیں صدقہ امام موسیٰ قاظم الاسلام کی قید کا خداوند مطال رہائیتہ فرمائے جو جو بھی مومنین و مومنات جو بھی مومنین بے اولاد ہیں صدقہ باب الحویج امام حسین بادشاہ کے چھے ماہ کے لال شہزادہ الاسغر کا اولاد نرینہ اتا فرمائے جو مومنین و مومنات مقروض ہیں خداوند مطال غیب سے قرض اتا فرمائے مومنین ابھی آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں اس ہمارے پرگرام کے آپ اس سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے حضور برائے راست سلام عرض کر سکتے ہیں مومنین انشاءاللہ ہر منگل کے شاب اسی ٹی وی چینل امام حسین علیہ السلام کی فور کی جانب سے ہم آپ تقیر پرگرام پہنچاتے رہیں گے سخی مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج سکائے سکینہ فرزند ام البنین شیر علی دعا فاطمہ فخر حسین محافظ حرم قمر بنی حاشم عبال فضل عباس علیہ السلام کے حضور سلام عرض کیجئے برائے راست دیئے گئے اس نمبر پر کال کریں اور یہ جو پرچم میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے یہ جو پرچم میرے پاس یہاں پر موجود ہے اس پر اپنا نام لکھوا کر یہ پرچم آپ کے جب اس پر نام لکھا جائے گا تو انشاءاللہ یہ پرچم اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے جتنے بھی در ہیں جتنے بھی باب ہیں سب پر سب سے مس کیا جائے گا جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام جی میری بہین کون اور کہاں سے جی میں آمنہ احمد بات کر رہی ہوں لہور پاکستان سے ماشاءاللہ جی میری بہین مولا عباس علیہ السلام کے حضور اپنا سلام عرض کیجئے سلام علیکم یا مولا باب حوائج یا مولا یا ساکی یا کربلا یا سکھائے سکینہ یا مولا عباس یا امام یا مولا عباس یا جی میری بہین مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور بھی اپنا سلام عرض کر سکتی ہیں برہ راست جی سلام علیکہ یا مولا یا عباس حسین یا شہید کربلا یا مولا یا مولا عدرق نی یا مولا حسین مولا عدرق حسین حسین علیہ السلام آپ کا سلام قبول فرمائے اور آپ کو اذن زیارت عطا فرمائے بے شک اگر بلا وہی آتے ہیں جن کو مولا علیہ السلام بلاتے ہیں اپنا اپنا نام بتا دیں تاکہ آپ کا نام علم پاک پر لکھ دیا جائے جی میرا نام عمد حسین جی میری بہین آپ کا نام جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے علم پاک پر لکھ دیا گیا انشاءاللہ مولا علیہ السلام آپ کی تمام تکلیف دور فرمائیں گے وہ امام کے جو اتنے زخمی تھے کہ جو ایک طرف کی ہوا جو ہوا تھی جسم سے گزر جاتی تھی اللہ اکبر تو مولا علیہ السلام آپ کی انشاءاللہ تمام تکلیف ہندور فرمائیں گے قربرا میں کھڑے ہوکے بہت ساری دعائیں مولا علیہ السلام کے تمام چانے والوں کے لئے جو کہیں بھی جہاں کہیں بھی مولا علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہر منگل کی شب میں ادنان کربلائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتر ہوں گا امام حسین ٹی وی چینل فور کی جانب سے اسی پرگرام میں حسین ہوں سے آباد رہیں شاد رہیں تمام مولا علیہ السلام کے چانے والوں کے لئے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ میں پہلے بتا چکا ہوں پھر بتا دیں ایک بار اسی چینل امام حسین ٹی وی چینل کی جانب سے ہر منگل کی شب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج کا پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے دیں اجادت تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی والسلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج ہم قیم آل محمد